یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2161 ابو طلح رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اس میں راستے کے ایک حق بیان ہوا ہے حسن الکلام کہ آپ راستے میں رہو تو آپ کو اچھی بات کرنا ہے اچھی گفتگو کرنا ہے زبان پہ کنٹرول ہو زبان سے کوئی غلط بات کوئی سخت بات نہ آئے راستے میں کسی کو مارنا ستانا تو بہت دور کی بات ہے زبان سے بھی کسی مسافر کو تکلیب پہنچے اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہے حسن الکلام جب بھی راستے میں رہو تو گفتگو اچھی ہو تمہارے موہ سے نکلنے والے الفاظ اچھے ہوں میرے بھائیوں اکثار ہوتا یہ کہ بڑے بڑے جھگڑے زبان ہی سے شروع ہوتے ہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ راستوں میں کسی نے تھوڑا سا سخت کہہ دیا سامنے والے کا ہاتھ اٹھ گیا پھر دونوں سے لڑائی شروع ہوگی آپ غور کریں تو شروعات یہی سے ہوتی ہے کہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے آدمی کیور میں غرور میں نشے میں چور ہوتا ہے معمولی سے دھکا لگیا سامنے والے نے جھڑ دیا دنگا فساد شروع ہو گیا راستوں میں اس لئے اسلام نے تعقید کی ہے کہ راستے میں رہو تو حسن الکلام اچھی بات کرو زبان پہ کنٹرول لکھو ایسا نہ ہو کی سخت کلامی کے وجہ سے کوئی فساد برپا ہو جائے اور مسافروں کے لئے مسیبت پیدا ہو جائے اس لئے راستے میں اچھی بات کرو سخت کلامی hearsی سے ڈا کوئی سخت کانٹرول تو باب نہیں ڈا pipes موسیقی